جو انکارِ تاہود سے آغاز نہ کیا لا نہیں کہا اللہ ہو کہا اس کے ہاتھ میں کوئی مضبوط سہارا نہیں آئے گا پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ بنو میں یا والدین پڑھتے ہیں شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ تاہود سے نفرت نہیں کرتے تاہود سے دوری اختیار نہیں کرتے فساد سے نفرت نہیں ہے چڑھ نہیں ہے فاسد آدمی کھل کے ٹی وی دکھا دے اس کا فساد ان کو پھر بھی برا نہیں لگتا یہ پھر بھی امامہ پہ ان کے اس کا ہاتھ جا چومتے ہیں ان کو فاسد برا نہیں لگتا ان کو تاہود برا نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا ان کے دین میں ہی ان کو نہیں سکھایا گیا ان کے دین میں ہے اللہ ہو کرو آپ ان کے دین میں رسول اللہ کو مانو اللہ کو مانو آئمہ کو مانو قرآن کو مانو تاہود کو کچھ نہیں کہنا امام نے کیا کیا آ کر باقی فقہا کا بھی یہی مذہب تھا فقط اللہ ہو والا امام نے آ کر انہیں لا پڑھایا ایرانی ملت لا کے بغیر ایماندار تھی امام نے لا کہلوا کے اللہ ہو کروایا ان سے اور جب انسان لا کہہ کے اللہ ہو کہتا ہے پھر اس کے وطن کے اندر اس کے ملک کے اندر اس کی قوم کے اندر فاسد کا بھی حکمران نہیں بنتا یزید کا بھی حکمران نہیں بنتا اور بنوں میں یہ کبھی حکمران نہیں بنتے جنہوں نے تاہود کو لا کہنا سیکھ لیا ہو یہ امام کا مذہب ہے یہ امام خمینی کا راستہ ہے خمینی بتشکن کا راستہ حق کا راستہ سمجھایا حق کا راستہ اللہ ہو پہ کوئی سزا نہیں ہے لا الہ پہ سزا ہے تاہود کو لا کہو گے زندان میں جاؤ گے تاہود کو لا کہو گے آپ کیوں پر تحمتیں لگے گی ملامتیں ہوں گی تاہود کو لا کہو گے تاہود بگر جائے گا تاہود کو لا کہو گے اگر تاہود کو لا نہ کہو فقط اللہ ہو کہو یزید حکمران ہے حاج کرو آزادی سے کرو حاج میں مشکلات ہیں سہولتیں ہم دیتے ہیں آپ کو امیر الحاج بھی مقرر کر کے دیتے ہیں صرف تاہود کو کچھ نہ کہنا لا نہ کہنا امام حسین اسی مکہ کے اندر گئے اور ان حاجیوں کو کہا کہ اللہ ہو سے پہلے بھی ایک جملہ ہے وہ ہے لا الہ تو لا کہو میں لا کے لئے اٹھا ہوں میں انکار کے لئے اٹھا ہوں تاہود کا انکار کرو یزید کا انکار کرو یہ ہی نہیں آتا تھا حسینیت رسموں کا نام نہیں ہے حسینیت دیگے پکا کے کھانے کا نام نہیں ہے حسینیت کڑیاں پہننے کا نام نہیں ہے حسینیت مندریہ پہننے کا نام نہیں ہے حسینیت لٹے رکھنے کا نام نہیں ہے حسینیت لاکھوں روپے مجلس کی فیصے لینے کا نام نہیں ہے حسینیت آ کر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا نام نہیں ہے حسینیت جو کچھ حسین نے کیا اس کے تقرار پر دہرانے کا نام ہے اس کو دہراؤ تاہود کو لا کہو امام خمینی کا یہی راستہ ہے امام خمینی کا راستہ امام حسین کا راستہ ہے تاہود کو لا کہو پھر اللہ ہو کا راستہ کھل جاتا ہے چونکہ آگے جب تاہود کھڑا ہو تو اللہ ہو کے لیے بھی راستہ بند ہے یہ اللہ ہو دھوکھا ہے آپ کا کیونکہ آگے تاہود کھڑا ہو ہے تاہود کا راستہ ہٹاؤ توحید کا جادہ صاف کرو پھر یہ جادہ سیدھا قیامت تک جاتا ہے لیکن اللہ ہو کرو تاہود کے سائے میں اللہ ہو کرو تاہود کی پارٹی میں اللہ ہو کرو تاہود کی مسجد میں اللہ ہو کرو تاغوت کی حکومت میں اللہ ہو کرو تاغوت کی انجمن میں پھر اس پہ ثواب بھی کہو کہ اے پروردگار میں کتنا اللہ ہو کرتا ہوں تو اللہ کا جواب کیا آئے گا کہ تُو تاغوت کو انکار نہیں کرتا میں تیرا ولی نہیں تیرا ولی تاغوت ہے تُو تاغوت کے ساتھ ہے یہ سیکھو اس لیے ضروری ہے پاکستان میں امام خمینی اس لیے اس دلیل سے پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے یہ صرف عقیدت نہیں ہے ہم ایران کے لیے امام خمینی کا نام نہیں لیتے ہم امام خمینی کے عشق و محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے عشق و محبت میں خمینی خمینی کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے مکاری سے کام لیا ہے مکار فاسد مکار ہوتے ہیں پاکستان مکاروں کے جنگل میں ہے مکر کا شکار ہو گیا ہے پاکستان مکر جہاں پر ہو وہاں پر کوئی اور تدبیر نہیں چلتی وہاں بیداری مکر کا علاج مکاری کے مقابلے میں بیداری امام نے بیداری سے انقلاب کا آغاز کیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ یعنی مکاری کی کیا مکاری کی کہ لوگوں کو فقط اللہ پر ایمان پڑھاتے رہے سرکاری طور پر جمعہ کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں حدیثوں میں اور محرابوں میں مدرسوں میں فقہاں کو پیسے دیتے تھے بنو امیہ کے دور میں نو ہزار خطیب قرائے پر رینٹل خطیب تھے جن کو سرکار وظیفہ دیتی تھی کس بات پر امیر المومنین اور آل امیر المومنین اور آل رسول پر لان کرنے کے لئے نو ہزار درباری یہ خطیب تھے اور چار ہزار راوی رائٹر مصنف جو جھوٹی حدیثیں لکھتے تھے رسول اللہ کے نام سے منصوب کرتے تھے اور اسلام کے نام پر انہیں کتابوں کے اندر شامل کر دیتے تھے اور دوسرے بھی جیسے پاکستان میں ہے نا کہ جو ہی نبی کا نام آتا ہے تو عدب سے چومتے ہیں چومتے ہیں نا آنکھیں چومتے ہیں پیشانی پر رکھتے ہیں احترام ہے یہ اب یہ باس ہے مسلمانوں میں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ کہ احترام ہے اور احترام جیسے انداز سے کریں وہ کوئی حرج نہیں اگر اس سے احترام ظاہر ہوتا ہے تو احترام کریں وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے رسول اللہ نے فرمایا پس وہ فوراں اس کو اٹھا کے آنکھوں پر رکھتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کہا کس نے ہے کس نے نقل کی ہے رپورٹ کس کی ہے راوی کون ہے کس نے بنائی ہے یہ حدیث اصل ہے بھی یا نہیں یہ نہیں دیکھتے تھے پس یہ کہ حضور سے منصوب ہو گئی کافی ہے باقی کچھ نہیں دیکھتے تھے نتیجہ کیا ہوا اس کا امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان جالی حدیث میں جالی خطیبوں کے ذریعے رائٹرز کے ذریعے راویوں کے ذریعے لوگوں کو فقط ایمان پر رکھا اللہ پہ ایمان لے ہو آخرت پہ ایمان لے ہو رسول اللہ پہ ایمان لے ہو آج پاکستان مومن پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مومن ملک ہے یہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی ایمان کی اتنا ایمان نہیں ہے ایرانیوں میں نہیں ہے اتنا ایمان لبنانیوں میں نہیں ہے اتنا ایمان عراقیوں میں نہیں ہے سعودیوں کا ایمان تو آپ خود دیکھے لیا ہے کتنا ہے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیں محمد بن سلمان کا جتنا ایمان ہے لیکن پاکستانیوں کا ایمان مسلم ہے شک کے بغیر ہے ایمان پہ حرف نہیں آنے دیتے نہیں آنے دیتے آپ دیکھیں کس طرح ایمان پہ پہرے دیتے ہیں خاتمیت پہ پہرے دیتے ہیں ختم نبوت پہ پہ پہرے دیتے ہیں کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرے یا نہ کرے پہرے دار الانٹ کھڑا ہوا ہے اور آپ اپنی روز اخباریں پڑے سب سے زیادہ مذہبی مواد ختم نبوت کے بارے میں چھپتا ہے خب اس کا مطلب ہے ایمان ہے ان کا رسول اللہ کی نبوت شیعوں کا اہل البیت پر ایمان ہے مولا علی پر ایمان ہے امام حسین پر ایمان ہے اعیمہ اطحار پر ایمان ہے قرآن پر سب کا ایمان ہے قرآن کو اگر نیچے زمین پر رکھا ہوا دیکھ لیں اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں اتنا ایمان ہے ایمان اتنا شولور ہے ان کا اس کے باوجود اتنے پکے مومن ہونے کے باوجود اتنے ظلیل وحکیر ورسوا کیوں ہیں اتنی مشکلات میں کیوں شکار ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے پہلے والا مطلب نہیں پڑھا اور نہیں ان کو پڑھایا گیا ان کا درس ان کا نظام نساب بنوامیہ کا نساب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول امام جعفر صادق فرماتے کہ انہوں نے انہیں ایمان پڑھایا ہے انکارِ تاغوت نہیں پڑھایا انکارِ تاغوت نہیں پڑھایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ نعوذ باللہ آیت القرصی یاد ہے نا آیت القرصی شیعہ آیت القرصی یہ مجھے بھی ترم پتہ نہیں تھی ایک پاکستان سے باہر ایک مومن کے گھر میں مجلس کے لئے گئے تو ان کا بیٹا انگلیش میں ریاضی میں ٹاپ کرتا تھا اسلامیات میں فیل ہو جاتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تیسری دفعہ ہے اور آخری وارننگ ہے سکول والوں کی اس دفعہ فیل ہوا اسے نکال دیں گے انگلیش میں اس کے نوے نمبر ہوتے ہیں لیکن اسلامیات میں یہ پانچ نمبر لیتا ہے تو میں نے کہا بچے مشکل کیا ہے کہتا آیت القرصی یاد نہیں ہوتی مجھ سے وہ ہر امتحان میں آیت القرصی سنتے ہیں تو میں نے کہا یہ مشکل کا نہیں ہے یہ میں تجھے یاد کرا دیتا ہوں تو فوراں بچہ بولا کہتا ہے شیعوں والی نہیں یہ یاد کرنا تو میں نے کہا آیت القرصی دو ہیں کہتا ہے ہاں ایک شیعوں والی ہے اور لمبی ہے وہ دو وہ عمفیہ خالدون تک ہے اور مجھے سنیوں والی چاہیے اشارت پہلی آیت یہ شیعوں والی آیت القرصی میں ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّعُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ جس نے تاغود کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا